سب فرمانے لگے تُسھی آج بھی کیتی جاندے ہو نالو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتیں پہجم سیتی جاندے ہو تُسھی پھر ایک درویش گزرے ہیں رسالہ ایک کشہریہ میں سائی بھی رسالہ لکھتے کہ وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی کھانا میں کھلا چکا تھا لوگوں کی دعوت کر چکا تھا پروگرام میرا بن گیا تھی گھر میں میں بیٹھا تھا تو میری امہ نے نا مجھ سے کہا کہ بیٹا درہ پانی تو پلانا ہو تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا دو چار دنوں کے بعد آج پہ جانا تھا کہ امہ جی میں عالم فاضل آدمی اور ابھی آج پہ بھی جا رہا ہوں تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی پلا سکتا ہے کہتے ہیں میں نے چھوٹے سے کہا درہ امہ کو پانی دینا کہتے ہیں وہ پانی دینے لگا تو میں نے اپنے اوپر توجہ کی کس پر اپنے اوپر توجہ کی تو میرے اندر سے آواز آئی کہ ابو مرتاش حاج پہ جانا تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے یہ کیا بات ہوئی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے اوپر اور نظر کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو میں حاج پہ جا رہا ہوں اس میں ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ میں حاج ہوں امہ کو پانی پلانے سے تو نہیں نہ پتا چلے گا کہ یہ امہ کو پانی پلاتا ہے فرماتے ہیں میں نے اسی وقت امہ سے کہا کہ امہ ماف کر دے حاج میرا نفلی ہے میں آج پہ نہیں جاؤں گا میں اپنا ایک سال تیری خدمت کروں گا تیرا ہر ہر حکم مانوں گا اور جب میں سمجھوں گا میرا نفس سمجھ گیا ہے پھر میں جاؤں گا حاج کرنے ابھی تو میرا پروگ دیکھیں نا بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے تسی آج بھی کیتی جاندے ہو نال لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتے پاجم سیتی جاندے ہو تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں ایمیٹوپیا سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو اور دس سو تے سی بلے شانوں ایک ہی کیتی جاندے ہو انسان کھڑا تو ہو نا کہ وہ کیا کر رہا اپنے اپر توجہ کریں ساری زندگی گزر گئی لوگوں کی اصلاح کرتے اور اگر اپنا حال وہی کا وہی رہ جائے اور یہ میں صرف علماء اور وائزین کیلئے نہیں کہہ رہا لینا ہمارے لئے مسئلہ بن جائے وہ تو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا رہتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کل ہر بندہ نصیحتیں کر رہا ہے لیکن کار سامنے والے قرآن اپنے آپ کو نہیں کر رہا اپنے آپ کو نصیحت کریں اپنے آپ کو سمجھائیں دیکھیں کہ آپ اس وقت کس میار پر فائز ہیں ایک حدیث سنیں